اسلام تو وہ چراغ ہے کہ اسلام کے خلاف جو بھی ہوا چلے ہوا بھی آئے تو پان آئے خدا کی قسم یہ وہ چراغ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر واننا له لحافظون صدق اللہ العظیم درود پاک پر لیجی اللہم صلی علی محمد وعید وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے نہایت واجب الاحترام بزرگو دوستو اور نوجوان ساتھیو پردہ نشین میری ماں بہنو اور بیٹیو سٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور خصوصاً آج کے اس اجلاس کے صدر باوقار میرے استاز محترم حضرت مولانا مفتی یحیاء خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ دوستو آج کا یہ جلسہ کسی کلب کی طرف سے نہیں ہے بلکہ تجبید القرآن اباسیہ کی طرف سے ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج اس چلسے میں چھے حفاظ کرام کو دستار فضیلت سے نوازا جائے گا میرے دوستو یہ مدارس اور مدارس کے طلبہ یہ قرآن کریم اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج مشکلات سے ہے دنیا میں جب سے قرآن نازل ہوا جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی دعوت دی جبی سے کچھ لوگوں نے قرآن کا مزاق اڑانا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کی اور یہ سلسلہ آج بھی چلا آ رہا ہے دوستو دنیا میں بے شمار غیر مسلمان بھی ہیں جنہوں نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانا قرآن کریم کی عظمت کو مانا اسلام کی خوبی کو جانا اور اس کے بعد اپنے تاثرات کو بیان کیے انہی غیر مسلمانوں میں ایک غیر مسلم کا نام ہے مایکل ایچ ہارٹ انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب کا شورٹ نام ہے دا وان ہنڈریڈ ارنکنگ آف موسٹ انفولینشل پرسنس اس کتاب میں انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے سو آدمیوں کا تذکرہ کیا ان کا بائو ڈاٹا وہاں نقل کیا حیرت کا مقام یہ ہے کہ سو آدمیوں کی لسٹ میں ٹاپ لسٹ میں سب سے اوپر سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کہیے سبحان اللہ وہ تھا ایک یہودی امریکہ کا رہنے والا ایسٹرو فیجیسسٹ لوگوں نے اس کو سوال کیا کہ آپ ایک یہودی ہو آپ کے پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے آپ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے کیوں نہیں رکھا آپ نے محمد مصطفیٰ کو سب سے پہلے رکھ کر آپ نے اسلام کو بلندی بخش دی اسلام کو اور حضرت محمد کو آپ نے آسمان کے عروج پر اٹھا دیا ایسا آپ نے کیوں کیا مسٹر مایکل ایچ ہارٹ اسی کتاب میں اس کا جواب بھی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں my choice of محمد to lead the least of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others but he was only a man in history who was supremely successful on both the religious and secular level کہ میں نے سو آدمیوں کو دیکھا اور اس کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ محمد ہی وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جو تاریخ میں اتحاس میں دونوں فیلڈ میں بالکل کامیاب ہیں میدان سیکولر میں بھی اور میدان مذہب میں بھی سب سے زیادہ کامیاب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے ہندوستان کے مایاناز محاکمہ گاندی وہ بھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اتحاس پڑھ کر رہ نہیں سکے انہوں نے لکھا from my reading I received the expression that the prophet was a seeker of truth and he was God fearing کہتے ہیں کہ میں نے محمد مصطفی اللہ کو پایا کہ وہ ایک سچ کے متلاشی ہیں سچائی کا تلاش کرنے والا ہے اللہ کو ڈرنے والا ہے اور آگے کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری باتیں تمہیں اس لئے بتائی ہیں تاکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے اس کے علاوہ ہندوستان کی ایک مایاناز خاتون سروجینی نائیڈو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھا قرآن کو سمجھا قرآن کی تفسیر میں نے دیکھی اور اس کے بعد میں نے ایک نتیجہ نکالا انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں کہا sense of justice is one of the most wonderful ideals of اسلام because as I read in the Quran I find those dynamic principle of life کہ میں نے قرآن کو پڑھا میں نے غور سے دیکھا کہ قرآن کریم کے اندر انصاف کی بات ہے انصاف پسند یہ قرآن ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں میں آپ کو یہاں ایک نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نائیس سروجینی نائیڈو نے کہا یا مہتمہ گاندھی نے کہا یا مائیکل ایچ ہارڈ نے کہا ان کے کہنے کی وجہ سے ہمارا اسلام عظیم نہیں ہوا ہمارا اسلام مہان نہیں ہوا بلکہ ہمارا اسلام مہان تھا مہان ہے اور قیامت کی صبح تک عظیم رہے گا خدا کی قسم ہمارا اسلام عظیم ہے جس کی بنیاد پر مہتمہ گاندھی نے بھی اس کی گواہی دی ہمارا اسلام عظیم ہے جس کی وجہ سے سروجینی نائیڈو نے بھی اس کی شہادت اور اس کی اس کی گواہی دی اور ہمارا اسلام عظیم ہے جس کی بنیاد پر مہمد مصطفیٰ کو ٹاپ لسٹ میں رکھا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جس طرح غیر مسلمانوں میں کچھ غیر مسلمان جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جو لوگ جانتے ہیں کہ اسلام ہے کیا اسلام کی قدر کیا ہے اسلام کا مقام کیا ہے محمد عربی کون ہے انہوں نے ہمیشہ اللہ کے رسول کی تعریف کی اسلام کی خوبی کو اجاگر کیا قرآن کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو نام کے پڑھے لکھے ہیں جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے دماغ میں قیلے بھرے ہوئے ہیں وہ غیر مسلمان ہو یا مسلمان ہو ہمیشہ وہ اسلام کی اسلام کے بارے میں غلط افوائے اٹھاتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اسلام کے شہزادو لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جب سے قرآن دنیا میں آیا جب سے محمد عربی نے توحید کی دعوت دی اور جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن طبی سے تھے آج بھی ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے میرے آقا علیہ السلام کے شہزادو جس طرح جس طرح سورج نکلنے کے بعد چمگاڑر گالی دیتے ہیں لیکن چمگاڑر کی گالی سے سورج کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے جب ہاتھی چلتا ہے کتے بھوکتے ہیں تو کتے کے بھوکنے سے ہاتھی کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آتی میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اسلام تو وہ چراغ ہے کہ اسلام کے خلاف جو بھی ہوا چلے ہادھی آئے تو پان آئے خدا کی قسم یہ وہ چراغ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لیے ہے اور قیامت کی صبح تک یہ چراغ چمکتا رہے گا کہیے انشاءاللہ نرے تغبیر اسلام کا دامن قرآن کا دامن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں چودہ سولہ نومبر دو ہزار انیس میں مسلمان کی روح کو قابد کپا دینے والا واقعہ سامنے آیا تھا یاد رکھئے اس تاریخ کو سولہ نومبر دو ہزار انیس یعنی ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا نوروے میں ایک تنظیم ہے اورگنائزشن ہے جس کا نام ہے سیان ایس آئی اے ان اور اس کا مطلب ہے اسٹاپ اسلامائزشن ان نوروے اور اس کا جو لیڈر ہے اس کا نام ہے لارس تھورسن اس ظالم نے نوروے میں اعلان کیا تھا کہ ہم قرآن کریم کے ایک نسخہ جلائیں گے قرآن کریم کو ہم جلائیں گے میرے دوست وزرگو لانت ہے ان نوروے کے جو لوگ ذمہ دار ہیں جو لوگ وہاں کی حکومت کو سمالے ہوئے ہیں ان لوگوں پر لانت ہے افسوس ہے کہ انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا اور مسلمانوں کے دلوں کو مسلمانی کی روحوں کو تکلیف دینے کے لیے اس نے ایک روز پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم آئندہ کل قرآن کریم کو جلائیں گے لیکن وہاں حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں آئید ہوئی میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں سارے مجمع وہاں تماشائی بن کر کھڑا تھا اور یہ لارس تھورسن مجمع عام میں قرآن کریم کو بائے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور اس پر آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے گویا کہ آگ لگا بھی چکا تھا رب کعبہ کی قسم خاکر میں کہتا ہوں کہ جب بھی قرآن پر حملہ ہوا جب بھی اسلام پر بات آئی جب بھی محمد مصطفیٰ کے ناموس کی بات آئی کوئی نہ کوئی مصطفیٰ کا دیوانہ کوج جاتا ہے اپنی جان کی بازی پر کھیل جاتا ہے اور اسلام کی حفاظت کرتا ہے ناموس سے رسالت کی حفاظت کرتا ہے اس دن بھی عیسائی ہوا ایک نوجوان جو بائیس و چوبیس سال کا نوجوان ہے میرے دوست بزرگو میں کہنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پر اس کا نام عمر الیاس بتایا جا رہا ہے لیکن میں نے تحقیق کی ہے اور تحقیق سے یہ پتا چلا کہ اس کا نام عمر دھابا ہے عمر الیاس نہیں ہے بہرحال عمر دھابا ہو یا عمر الیاس ہو عمر دھابا کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو جلائیں گے تو قرآن کریم تو دنیا سے نہیں مٹے گا لیکن مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوگی مسلمانوں کے دل مجروح ہوں گے مسلمان اس بارے میں ذرا غمگین ہوں گے لیکن یاد کیجئے میرے دوست بزرگو اگر ان کی سوچ یہ ہو کہ ہم قرآن کریم کو جلا کر قرآن کریم کو دنیا سے مٹا دیں گے قرآن کریم کو ہٹا دیں گے میرے آقا علیہ السلام کے دیوان ہو تو پھر چیلنج کر لو ہم شوق سے اپنے گھر سے قرآن لاکر تمہیں دے دیں گے ہمارے مدارس میں جتنے قرآن ہے ہم تمہیں دے دیں گے تم بخوشی جلا دو تم بخوشی سمندر میں ڈبو دو تم دسمین کے اندر دفنا دو اور رب کعبہ کی قسم خاکر میں کہتا ہوں پھر انشاءاللہ ایک گھنٹے کے اندر قرآن تیار ہو جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم خود ہیں میرے دوست و بزرگو آج تجبید القرآن اباسیہ سے چھے طلبہ حفاظ کرام تیار ہو چکے ہیں جو ناروے کے کتوں کے لئے ایک چیلنج ہے اے ناروے کے کتوں تم اگر چاہو تو پوری دنیا کے قرآن کو مٹو انشاءاللہ العزیز ان چھے حفاظ کرام کو ہم کہیں گے اے میرے بچے تم قرآن کریم کے پانچ پر اپڑھو تم پانچ پر اپڑھو تم پانچ پر اپڑھو اس طرح تین اور کو ہم کہہ دیں گے کہ تم تین پانچ پر اپڑھو اور انشاءاللہ العزیز چند گھنٹوں کے اندر پھر قرآن کریم دنیا میں رونا موجہ گا کہ انشاءاللہ ناروے تکبیر قرآن کا دامن صحابہ کا دامن مدرسوں کا دامن علماء کرام کا دامن میرے دوست و بزرگو یہ ہمیں آزمانہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح حرکت ہو تو مسلمان خاموش رہتا ہے یا نہیں ہم دیکھیں گے لیکن شاید ان کو تاریخ معلوم نہیں ہے اگر ان کو تاریخ اور اتحاس معلوم ہوتا تو یہ اس طرح کی غلط حرکت کرنے کی جسارت نہیں کرتے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے اور ایک جنگ کا مقام تھا اس جنگ میں دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایک کا نام تھا معاز اور دوسرے کا نام تھا معوض یہ دونوں جنگ کے میدان میں ہاتھ میں تلوار لے کر گھوم رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں یہ دونوں ان سے پوچھتے ہیں کہ چچا ذرا ہمیں بتاؤ ابو جہل کون ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بیٹے ابو جہل سے تمہیں کیا مطلب ہے ابو جہل کا پتا کیوں مانگ رہے ہو ان دونوں باسوم بچوں نے کہا اے چچا ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل میرے رسول کو گالی دیتا ہے میرے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے میرے رسول کو بڑا بھلا کہتا ہے قرآن کریم کی شان میں بیعدبی کرتا ہے ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ یہ معصوم بچے ہیں لیکن ان کا ایمان معصوم نہیں ہے ہے تو یہ چھوٹے بچے لیکن ان کا ایمان بلکل چٹان کی طرح مضبوط ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے دکھا دیا اوہ بیٹے جاؤ وہ جو گھوڑے پر سوار ہے وہی کم بخت ہے ابو جہل وہی ظالم کا نام اسی ظالم کا نام ہے ابو جہل یہ دونوں معصوم بچے جاتے ہیں اتنے معصوم ہیں کہ تلوار لینے کے باوجود ان کے گردن پر یعنی ابو جہل کی گردن پر ان کی تلوار نہیں پہنچتی ہے ایک نے کیا کیا گھوڑے کی پیر پر گھوڑے کے پیر پر وار کیا جس سے گھوڑا لڑکنے لگا گھوڑا گرنے کے قریب ہوا دوسرے نے ابو جہل کے پیر پر وار کیا ابو جہل زمین پر گرا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر اس کی گردن کو سر سے الگ کیا آقا علیہ السلام کے دیوانوں ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے والوں میں ایک معصوم بچوں کی یہ ایمانی حرارت ہے یہ ایمانی طاقت اور قوت ہے کہ ابو جہل جیسے ملعون شخص کو بھی وہ جہنم واصل کر سکتا ہے اس لئے کسی شاعر نے کہا ہے کہا ہے کہ صحبہ عقیدت کے دیوانے صحبہ عقیدت کے دیوانے ہزاروں ہیں محبوب رسالت کے میخانے ہزاروں ہیں کاشانہ عالم میں کاشانہ عالم میں یہ بات ہے سب پر آیا کادے پہ کفن ڈالے مستانے ہزاروں ہیں اور گستاق سبانوں کو کارٹ کر رکھ دیں گے دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں میرے عقیدت کے دیوانوں ان لوگوں نے چاہا کہ محمد مصطفیٰ کی شان میں ہم گستاقی کریں گے یاد رکھنا ان نوروئے کے کتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام کے ماننے والوں میں رسول اللہ کے چاہنے والوں میں بچہ بچہ اپنی جان دینے کے لئے تیار ہے اپنی جان دینے کے لئے جس طرح تیار ہے کسی کی جان لینے پر تیار ہے کیوں؟ اس لئے کہ جب بات آتی ہے محمد مصطفیٰ پر جب بات آتی ہے قرار کریم پر جب بات آتی ہے اسلام پر خدا کی قسم اس وقت نہ ہم زمین دیکھتے ہیں نہ جائدات دیکھتے ہیں نہ ذر و جواہرات دیکھتے ہیں نہ اپنی زندگی کی مجھے پرواہ ہوتی ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اس سے پہلے بہت سے ملکوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے آقا علیہ السلام کا کارٹون بنا کر دنیا کے سامنے چھپا گیا ہے لیکن ایک شخص تیار ہوتا ہے نوجوان تیار ہوتا ہے جس کا نام تھا عامر چیما اس نے اس کمبخت کو جہنم واصل کیا اس کو مار گرایا اور پھر اس کے بعد اس کو جیل ہو گئی اور جیل نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سزائے موت دی جائے اور وہ عامر چیما بخشی موت کو اپنے گلے سے لگا لیا اور آپ کو میں بتاتا چلوں انیس سو انتیس میں ایک کتاب چھپائی گئی تھی جس کتاب کا نام تھا رنگیلہ رسول خدا کی قسم اس رنگیلہ رسول کو چھاپنے والا ظالم تھا پت بخت تھا نبی کا گستاخ تھا اور اللہ کا فضل کرم ہے ایک مسلمان نوجوان نے اس کو بھی جہنم واصل کر دیا اور پھر اس جہنم واصل کرنے والے نوجوان کو بھی سزائے موت ہو گئی لیکن میں بات اپنی چھوٹی کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے مدارس ہیں دین کے قلعے ہیں یہاں سے پڑھنے والے طلبہ خدا کی قسم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ طلبہ ہے جو آپ کی مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کی استقامت کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کی ترقی کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے یہ رات کو کس طرح سوتے ہیں دین کو کس طرح جاگتے ہیں میرے دوست بزرگو آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن ہم باقاعدہ جانتے ہیں کیونکہ ہم مدارس کے اصد ہمارا تعلق ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آج میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے مفتی ایہ خان صاحب دامت ورکاتہ دھملالیہ نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ آج ہی کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مدارس کے طلبہ سے کیا فائدہ ارے مدارس کے طلبہ سے تمہیں فائدہ نہیں مل رہا ہے تم جب پیدا ہوتے ہو تمہارے کانوں میں آزان کون دیتا ہے جب تم بیمار ہوتے ہو ختم یونس کون پڑتا ہے جب تم مر جاتے ہو جنازہ کی نماز تمہیں کون پڑتا ہے تمہیں کون دفناتا ہے تمہارے لئے عیسال سواب کون کرتا ہے میرے دوست بزرگو کیا تم چاہتے ہو کہ یہ مدارس کے طلبہ تمہیں مالدار بنا دیں کم بیس ہزار کی آبادی ہے وہ سب کے سب جنرل ایڈوکیشن میں پڑھ رہے ہیں جنرل تعلیم حاصل کر رہے ہیں بتاؤ کونسا مسلمان ڈاکٹر بن کر ہمارا فائدہ دیا ہے کونسا مسلمان جو انجینئر بن گیا کونسا مسلمان جو لیڈر پر کر صحیح معنی میں ہماری رہبری کر رہا ہے میرے دوست بزرگو جن کو ہم نے رہبر بنایا ہوا ہے وہ صبح شام جھوٹ بولتا ہے شراب پیتا ہے اور آپ کے پاس سے بھی رشوت لیتا ہے دوسری پارٹی کے پاس سے بھی رشوت لیتا ہے تاکہ کیا رہے تاکہ نیو ٹریل برقرار رہے اور کوئی اسی طرح چھکنا نہ پڑے میرے آقا علیہ السلام کے دیبانوں کہتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے آپ کسی انجینئر کالج میں جا کر پوچھو کہ یہاں ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے اور میڈیکل سائنس کے طلبہ سے پوچھو کہ یہاں انجینئر کیوں نہیں بنتا میرے دوستو بزرگو آپ سونے کی دکان میں جا کر چاول تو نہیں خریدیں گے نا چوب کی دکان میں جا کر یا کسی اور کی جیس کی دکان میں جا کر کوئی دوسرا سامن تو نہیں خرید سکیں گے تو مدارس کا کام ہے انسان کو انسان بنانا مدارس کا کام ہے اللہ کی رسول کی تعلیمات کو آن کرنا خدا کی قسم آج رسول اللہ کی تعلیم سے ہماری زندگی کھالی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے سارے فتنے برپا ہو رہے ہیں سارے فسادات رونما ہو رہے ہیں خدا کی قسم اگر تعلیمات رسول گھر گھر میں زندہ ہو جائے انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر سے بیحیائی ختم ہو جائے گی ہمارے اندر سے فتنے کم ہو جائیں گے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں وقت ہوا چاہتا ہے میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ ان مدارس کی طرف آپ اپنی نظر کرم کیجئے اور ان کو بری نظر سے نہ دیکھئے جو بری نظر سے دیکھتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بہت بڑی بدقسمت والے لوگ ہیں جن کو مدارس کے طلبہ سے محبت نہیں علماء سے محبت نہیں وہ تو ایسے جیتے ہیں گویا کہ ان کو کبھی مرنا نہیں لیکن جب وہ مریں گے وہی مولانا آ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے دوستو بزرگو اپنی بات ہی پر ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین